السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا تعلق یونائٹڈ پپلک سکول تانڈور سے ہے میں اردو ٹیچر ہوں جو آج آپ کے سامنے سیکس کلاس کا دوسرے سبق کے بارے میں پڑھیں گے بچو دوسرے سبق کا نام ہے محسین انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بچو دوسرے سبق کا نام محسین انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے جس کو کون ہے محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے دیکھو بچوں اس عبارت کو غور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر زمین عرب کے شہر مکہ میں بارہ رب الاول دو شمعے کے دن پانسو کتر اسوی کو السبہ خاندانِ قریش میں پیدا ہوئے پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتخال ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال کی ہوئی تو والدہ بی بی آمینہ بھی وفات پا گئے اور آٹھ سال کے ہوئے تو دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تب چاچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی جب چودہ سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی طرف توجہ دی دیکھو بچو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں بارہ ربیل اول دو شمبے کے دن پانسو اکتر عیسوی میں صبح خاندانِ قریش میں پیدا ہوئے جہاں پیدائش ہوئی وہ کونسا خاندان تھا قریش خاندان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتخال ہو گیا یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی بھی نہیں ہوئے تھے سے پہلے ہی ان کے والد ان کے ابو جن کا نام تھا عبداللہ حضرت عبداللہ کیا تھا والد کا نام حضرت عبداللہ کا انتخال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطالب نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا تھا عبدالمطالب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے دادا ان کا نام کیا رکھتے ہیں محمد رکھتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال کے ہوئی تو بی بی آمینہ والدہ بی بی آمینہ بھی وفات پا گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے ہوتے تو ان کے والدہ والدہ کا نام ہے بی بی آمینہ کیا ہے والدہ کا نام بی بی آمینہ ان کا بھی انتخال ہو جاتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتی رہتی چھ سال رہتی اور آٹھ سال کے ہوتے تو دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سال کے رہتے تو دادا کا بھی انتخال ہو جاتا پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کا انتخال ہو جاتا اور جب پیدا ہوتے اس کے بعد چھ سال کے ہوتے ان کے والدہ کا انتخال ہو جاتا اس کے بعد آٹھ سال کے جب ہوتے تو ان کے دادا کا بھی انتخال ہو جاتا تب چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تو ان کے چاچا کون ہے ابو طالب تو ابو طالب ان کی پرورش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چودہ سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی طرف توجہ دی جب چودہ سال کے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تجارت یعنی کاروبار کرنا شروع کر دیتے اس کی طرف توجہ رہتی ان کی چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرہ تشریف لے جاتے اور کئی کئی دن تک خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے جب چالیس سال کی عمر کے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر جا کر کئی کئی دن تک صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے اہل مکہ کی بے رہ روئی پر غور فرماتے غار حرا میں آن صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار قرآن مجید کا نازل ہوا اور اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس سال کی عمر کے ہوتے تھے وہ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی دن تک صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مصروف رہتے صرف عبادت کرتے تلاوت کرتے ذکر کرتے ہوئے کئی دن تک ایسے ہی رہ جاتے اہل مکہ کی بے راروئی پر غور فرماتے غار حرا میں رہ کر صرف اہل مکہ کے لوگوں کی بچ چلنی اور آوارگی پر خالی غور فرماتے کہ یہ ماحول کیسا ہے یہ لوگ کیسے خالی ان کو دیکھتے ہوئے ان کی حالات کو دیکھتے ہوئے اس پر غور فرماتے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بار خوران مجید کا نوازل ہوا اور اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا سب سے پہلے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوران شریف نوازل ہوئی اور جب سے ہی اللہ تعالیٰ سے ان کو حکم آئے کہ اسلام کی تبلیغ کو عام کرو یعنی اسلام کی دعوت سب کو دیو اور اسلام کو عام کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا بچو آج آپ کا گھر کا کام ہے خود لکھیے میں سیکنڈ بٹ ہے طویل جوابی سوالات میں پہلا سوال مندر جازال سوالات کے جواب کم سے کم دس جملوں میں لکھیے پہلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسین انسانیت کیوں کہا جاتا ہے کیا ہے بچو پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسین انسانیت کیوں کہا جاتا ہے اس سوال کا جواب آپ کو ہمارک میں ایک مرتبہ لکھنا ہے خوشخط اور درست لکھر گروپ میں بھیج دیئے شکریہ جزاک اللہ و خیر